جیسری کشن مطروں پھر ایک بار بہت بہت ہاردک سواگت ہے آپ سبی کا آج ہم بات کریں گے دینک راشفل کی دینک راشفل میں کمبھ راشی کے ایک دسمبر اور دو دسمبر کے راشفل کی چرچہ کریں گے اور انت میں اپائے کی چرچہ بھی کریں گے اس لیے ویڈیو کو پورا انت تک دیکھیں بس سنیں تب ہی آپ کمبھ راشی والوں کے راشفل کی پوری جانکاری پرابت کر پائیں گے یہ راشفل چند راش پر آدھارت ہے یعنی مونسائن پر جن لوگوں کو اپنی راشی نہیں پتا ہے وہ لوگ اپنی جن کنلی میں یہ دیکھ لیں کہ چندرما ان کی کس راشی میں ہے جس راشی میں چندرما ہے وہی ان کی راشی ہے جن کے پاس جن کنلی نہیں ہے وہ اپنے نام کے پہلے اچھر سے اپنی نام راشی جان سکتے ہیں اور یہ راشفل اپنی نام راش سے دیکھ بس سن سکتے ہیں اور کون کون سے اچھر کمب راشی میں آتے ہیں وہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور اپنی راشی جان سکتے ہیں چلیے متروں پہلے آج کا بچار جان لیتے ہیں متروں سفلتا اور اسفلتا دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس لئے جہاں سکسس ہوگی وہاں فیلیر کا بھی سامنا کرنا پڑے گا سفل انسان ہمیشہ بپتیوں میں بھی موقع کی تلاس کرتا ہے اور اسفل انسان موقع میں بھی بپتیہ دیکھتا ہے ہر سمیں ایک سنگھرس ہے ہر سمیں ایک افسر ہے ہر ایک مشکل بقت کا حساب ملے گا فکر مت کر میرے دوست تجھے بھی وہ کامیابی بالا مقام ملے گا جب دنیا کہے تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو تو سمجھ لینا کہ تم صحیح راستے پر ہو جس طرح کچھ کھوئے بینا پایا نہیں جا سکتا اسی طرح بینا نینتیاک کیے مہان بنا نہیں جا سکتا بینا سہاس کے کسی نے بھی سفلتہ حاصل نہیں کی سفلتہ کا راستہ اسفلتہ کی ندی سے ہو کر کے ہی گزرتا ہے اگر آپ کو تیرنا نہیں آتا ہے تو آپ ڈوب جائیں گے اور اسفل ہو جائیں گے ہر وہ کام جو آپ کو لگتا ہے مشکل ہے وہی کام آپ کو جیون بھر سبق سکھاتا ہے چلیے مطروں پنچانگ جان لیتے ہیں ایک دسمبر دو ہزار اکیس بکرم سمبت دو ہزار اٹھتر دن بودھبار رہے گا اگرہن ماس کرشن پچ دو آدسی دیتھی رہے گی نچھتر چترا چھے بج کر سنتالیس منٹ سائم کال تک رہے گا پھر سواتی نچھتر رہے گا اور راہو کال بارہ بج کر پندھا منٹ سے ایک بج کر پینتیس منٹ تک رہے گا آبھیجیت مورت ایک دسمبر کے دن نہیں ہے اور سرعی برشچک راشی میں رہیں گے اور چندرمات تولہ راشی میں رہیں گے چلیے مطروں دو دسمبر کا پنچانگ جانتے ہیں دو دسمبر دو ہزار اکیس بکرم سمبت دو ہزار اٹھتر دن گروبار رہے گا اگرہن ماس کرشن پچ تیتھی تریو دسی آٹھ بج کر چھبیس منٹ تک سائم کال تک رہے گی پھر چطردسی تیتھی رہے گی نچھت رشواتی رہے گا چار بج کر ستائیس منٹ تک پھر بساخہ نچھت رہے گا اور راہو کال ایک بج کر چھتیس منٹ سے دو بج کر چھپن منٹ تک رہے گا اور ابھیجیت مورت گیارہ بج کر چون منٹ سے بارہ بج کر ستیس منٹ تک رہے گا دوپہر میں راہو کال میں کوئی بھی صبح اور نیا کار کرنے سے بچنا چاہیے آبھیجیت مورت میں کوئی بھی صبح اور نیا کار ریاب کر سکتے ہیں سرے برشچک راشی میں رہیں گے اور چندرما تولہ راشی میں رہیں گے چندرما تولہ راشی میں رہیں گے تو کم راشی والوں کے بھاگی بھاو میں رہیں گے بھاگی بھاو میں چندرما کا گوچر ہوگا نبم بھاو میں گوچر ہوگا آپ کا دھرم کرم میں من لگے گا پتہ کے ساتھ سممند اچھے رہیں گے لیکن پتہ سے باد بیواز سے بچنا ہے سنتان سے باد بیواز سے بچنا ہے کوئی لمبی آترا کر سکتے ہیں یا لمبی آترا کا پلان بھی کر سکتے ہیں دھن اور مان سممان میں تھوڑا سامان نشہ میں رہے گا دھارمک کاریوں میں کچھ خرچ بھی کر سکتے ہیں آپ کے راشی شوامی بھارمی بھاو میں ہے تو کچھ خرچ بھی ہو سکتا ہے دھارمک کاریوں میں اور گردیب آپ کے پرثم بھاو میں گوچر کر رہے ہیں اور گردیب کی جو درشتیاں ہیں وہ پنچم بھاو پر پنچم درشتی ہے سبتم بھاو پر سبتم درشتی ہے اور نبم بھاو پر نبم درشتی ہے گردیب کی درشتی ہے نبم بھاو پر اور چندرما کا گوچر ہے نبم بھاو میں تو اس سمیے پر اگر آپ کوئی اچھ سچھا گرہن کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو سفلتا ملے گی اور دھارمکرم میں من لگے گا پتہ سے آپ کو لاب مل سکتا ہے گروہ سے آپ کو لاب مل سکتا ہے دوستوں کا رکھ سہیوگی رہے گا اور وہ آپ سے خوش رہیں گے آج دھن لاب ہونے کی سمبھارنا تو بن رہی ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے کرود کے قارن آپ پیسہ کمانے میں تھوڑا سا چوک کر جائیں اس لئے آپ کرود سے بچیں باڑی پر سیم رکھیں اور زوان رہیں گے اور ساہت رہیں گے اور آپ کے جہن میں کام کا دباہ ہونے کے باب جود آپ تھوڑا سا اپنے پریمی پریمی کا کے لیے خوشی کے پلوں کو نکالیں گے اور لوگ آپ کو اپنے بڑھیا کام کے لیے کارچھتر میں پرسنسہ کریں گے سواست کا دھیان رکھنا ہے سواست کا دھیان رکھنے کے لیے اپنے خان پان میں دھیان رکھنا ہے باڑی پر سیم رکھنا ہے کسی کے ساتھ بھی بیرت کی بعد بیواد کی چرچہ نہیں کرنی ہے من مٹاو کو ٹالنے میں سفل ہو سکیں گے اور دوپہر کے بعد آپ کے پرسنسہ میں بردھی ہوگی سواست میں تو اچھا رہے گا دوپہر کے بعد سواست زیادہ اچھا رہے گا دھارمک کارکتہ دھارمک کوئی آیوجن ہوتا ہے تو آپ اس میں بھاگ لے سکتے ہیں بھائی بہنوں سے لاب ہونے کی سمبھاب نہ ہے اور اگر آپ کوئی نیویس بغیرہ آج کے دن کرنا چاہتے ہیں تو بیسیسک کی سلاح کے بینا نیویس نہ کریں کوئی بھی انبیشمنٹ کریں تو بھی سیسکیوں کی رائے لیں اپنے بڑے بجرگوں کی رائے لیں برنہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے آج آپ کے اور آپ کے پریمی پریمیکہ کے بیچ کوئی تیسرے بیکتی کی دستک ہو سکتی ہے اس بات کا دھیان رکھیں اور آپ کے کاری چھتر میں سہکرمیوں سے اور آپ کے بوس سے آپ کو سہیوگ ملے گا اور پرسنسہ بھی ملے گی اور خرچ تھوڑا کم کریں خرچ پر تھوڑا دھیان رکھیں خرچ پر دھیان رکھنا بہت جروری ہے اس سے آپ کو دھن کے معاملے میں دکت نہیں ہوگی اور اگر آپ کا بیدیش سے جڑا کوئی کاروبار ہے تو اس میں آپ کو نئے موقع ملنے کی سمبھاب نہ ہے لمبی دوری کی یاترہ ہو سکتی ہے یا یاترہ پلان کر سکتے ہیں نیا بات آبران آپ کو نئے موقع اپلبد کرائے گا بس ان کا صحیح سے اپیوک کریں آپ ہمیشہ کی طرح بہترین اوزنائے بنائیں اور سکاراتمک پرنام آپ پاس سکیں گے آپ کے پارٹنرز چاہیں بیعہ پارک پارٹنر ہوں چاہیں پریمی پریمکہ ہوں چاہیں جیون ساتھی ہوں ان کے ساتھ آج آپ کا دن اچھا رہے گا سمبند اچھے رہیں گے مدھر سمبند رہیں گے اور آپ کی ہر اسیتی میں وہ مدد کریں گے اور بیدیش سے یاترہ کا پلان بھی بیسے ہو سکتا ہے اور بیدیش سے یاترہ پر اوشک ہے ریشتوں میں کوئی کرود نہ کریں کوئی بات بھی بات نہ کریں یہ زیادہ اچھا رہے گا اپنے پریمی پریمکہ سے اپنی چاہت سے اپنی بھابناوں کو بیقت کریں اور پریمی پریمکہ کے ساتھ سمبندھوں میں مدھرتا رکھیں ان سے کوئی بات بھی بات ایسا نہ کریں جس سے آپ کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑے آپ کو اپنا دن پر دن بھی بہار اچھا رکھنے کی ضرورت ہے اور آپ کو بہت امید کے بینہ سہاس کے ساتھ چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے آپ کوئی ایسی چیزیں نہ کریں جن سے آپ کو پریشانی ہو آپ اپنے سہ کرمیوں کے ساتھ اچھے تالمیل کانن لے سکتے ہیں کارے کا دباؤ تھوڑا بہت آپ کو پریشان کر سکتا ہے اور دھنکے نقصان سے بچنے کے لئے اپنے خرچوں پر نیترہ رکھنا ہے اور آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ میتری پونڈ سمبندھوں کو ساجہ کرنے کی آوشکتہ ہے یہ آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ سدبھا اور اچھی سمجھ رکھنے میں مدد کرے گا سواست کے معاملے میں پیٹ سے سمبندھت کو اس سواست سمجھ سے عدد دے سکتی ہے اس کا دھیان رکھیں اور اپنے آپ کو سکری رکھنے کے لئے تھوڑا سا آپ یوگ پرانایام کا سہرہ بھی لے سکتے ہیں اپائے کی بات کریں تو آپ آپ گائے کی سیوہ کریں گائے کو آٹے کی لوئی کھلا سکتے ہیں مندر میں چنے کی دال کا دان کر سکتے ہیں اور کیلے کے پیڑ پر جل دے سکتے ہیں اور صبح اٹھ کر نہا دھو کر سوری بھوان کو بھی آپ تامے کے لوٹے سے جل دے سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو لاب ملے گا اور سوری نمشکار کر لیں تو آپ فٹ بھی رہیں گے اور سوری بھوان کی کرپا بھی آپ کو پرابت ہوگی تو ان میں سے جو بھی اپائے آپ کر سکتے ہیں کر لیں مطروں نشریت یہ آپ کو لاب ملے گا تو مطروں آج میں نے آپ کو کم راشی والوں کے راشی فل کے بارے میں کچھ چرچہ کی یہ راشی فل سامانی راشی فل ہے سبھی جاتکوں پر پونڈ روپ سے پرابی ہوگا ایسا بلکل بھی سمبھم نہیں ہے کیونکہ آپ کی جن کنلی میں گرہوں کی استحتی اور آپ کی برطمان دسا اور انتردسا اور پھر گرہوں کے گوچر کی استحتی ان سبھی باتوں پر بہت کچھ نیر بھر کرتا ہے آپ سبھی سوست رہیں آئیشمان رہیں دھنوان رہیں ایسی میری شریف کشن بھوگان سے پرارتنا ہے جائے شریف کشن